ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل انترہ تا بک شیل پیار کا مہینہ فروری تو بھید کیا لیکن کہتے ہیں کہ پیار کسی مہینے یا دن کا مہتاش نہیں ہوتا دراصل وہ انسان کے ہر دن اور دل میں پلتا ہے لیکن کیا واقعی یہ سچ ہے کیونکہ اگر یہ سچ ہے تو دھرم اور مجھاپ کے نام پر لڑنے والے لوگوں کی دنیا میں کیا پیار کی کوئی جگہ ہے پتہ نہیں خیر چھوڑیے آج بات کرتے ہیں چوراسی ستھویاز کی لکھی ہوئی دنگو پر ایک بہت پیاری پریم کہانی اور شاید ان سارے سوالوں کے ادھوریپن کا ایک مکمل جواب اس کتاب میں بکارو یہ شہر دو بار سکھیوں میں آیا پہلی بار 3 اکٹوبر 1972 کو جب پردھان منتری اندرہ گاندھی جی نے اس شہر پر پہلا فاورہ چلایا اور اسے اوڈوگیک نگر کے روپے روپانتریت کرتے ہوئے اس کا نام دیا بکارو اسپاٹ نگر اور دوسری بار تب جب ان کی حتیہ کر دی گئی 31 اکٹوبر 1984 کا وہ منہوس دن دھیرے دھیرے یہ سمچار بکارو شہر میں پہنچا اور سمچار پہنچنے کے کچھ سمیں بعدی وہاں پر بھی لگ بک ستر سکھوں کی حتیہ کر دی گئی کیوں صرف اس لئے کہ اندرہ جی کی حتیہ کرنے کا گناہ کرنے والے بھی سکھ تھے پھر باقی سکھ باقی کا اس حتیہ سے کیا سممن تھا وہ تو ایک عام ناغرک کی طرح اپنے دیش کو پیار کرنے والے تھے ہر جاتی ہر دھرم کے لوگوں کے ساتھ سکھ دکھ نکباتے ہوئے برسوں سے ایک ساتھ رہ رہتے اندرہ جی سے بھی انہیں کوئی بیار نہیں بلکہ اُلٹا ان کے لئے بہت سممان اور لگاؤ تھا لیکن شاید دھرم کے نام پر حتیہ کرنے والوں کا کوئی مانک نہیں ہوتا کسی پہچان پتر کے انیوارتہ کی طرح انہیں صرف ایک نام چاہیے ہوتا ہے یہ کس دھرم کا ہے اور اس وقت اس حالات میں وہ ہمارا دشمن ہے یہ پیار کی باتیں کرتے کرتے میں اتنی گمبیر باتوں میں کہاں سے آگئے نا دراصل اس اپنیاز کا آدھاری ایک سامانی پریم سے لے کر درد کے بھیتر جمع پریم تک کی پرکریہ ہے ستویاز کے لکھے اس اپنیاز کے چار پرمک کردار ہیں پہلا ہے رشی رشی جس نے بچون میں ہی اپنی ماں کو کھو دیا اور بڑے ہونے پر اپنے پتا کو بھی اب وہ اپنے پتا کی جگہ بکارو سٹیل پلانٹ میں نوکری پانا چاہتا ہے جس کے لئے کافی جگار میں رہتا ہے دھرنے دیتا ہے لیکن اس کے ساری کوششیں ناکام رہتی ہیں اس لئے وہ فیلحال اپنا کھرچہ ٹوشن پڑھا کر ہی نکالتا ہے اس کے مکان مالک چھابڑا جی چھابڑا جی جو سکھے اور موگا میں رہ کر مسالوں کا بیاپار کرتے تھے لیکن اپنے بھائیوں سے الگاؤ کے بعد اب وہ بکارو آکر اچھ بس کہتے ہیں سچ ہے نا بیاہ عورتوں سے ان کا آنگن چھیندتا ہے اور آدمیوں سے بیاپار ان کا گاؤں لیکن وہ بکارو آکر بلکل اسنتش نہیں تھے وہ یہاں پر پوری طرح سے اپنے بجنس کے ساتھ جم چکے تھے ان کا پریوار بھی یہاں رہتا تھا اور وہ کافی خوش تھے یہاں پر ان کے پریوار میں ان کی پتنی اور ان کی لادلی بیٹی منو منو یعنی منجیت چھابڑا آئے بڑے تکیا کلام کو بار بار دہرانے والی منو ایک بہت ہی بھولی بھالی معصوم سی لڑکی تھی اس کی زندگی میں سب کچھ بہت سندر اور سب کچھ بہت پیارا تھا لیکن اس کا پیار تھا رشی رشی سے ملنے کا وہ کوئی بھی بہانہ کوئی بھی موقع پھلکل چھوڑتی نہیں تھی جیسے بھی وہ اس کے اردگرد بنی رہتی تھی رشتوں کے ابھاؤں سے جوستہ رشی اس کے پیار کو سمجھ چکا تھا اور سمجھ کے ساتھ دونوں کا پریم پروان چڑھنے لگا تھا پنیاز کا سب سے پرمک پاتھ رہے سال 1984 پریم سے پوری طرح سے سجا ہوا یوپنیاز چھٹ اور دیوالی جیسے تیوہاروں کو مناتا ہوا لوگ گیتوں اور پیار کی پنگتیوں سے جڑا ہوا کسی مدھور سنگیت کی طرح آپ کے دل میں اترتا رہتا ہے لیکن روک چاہتا ہے اچانک اس جن جن کرکٹ کا سجیو پرسارن سنتے سنتے چھابڑا جی کو اچانک یہ سنائی دیتا ہے کہ اندرہ جی کی ہتیا کر دی گئی اور وہ بھی انہی کے سکھ باڈی گارڈز کے دوارا وہ بہت گہرے شوک میں ٹوپ جاتے ہیں اور جب کافی تھا کہ قدموں سے وہ گھر کیوں لوٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ گہرے آشر میں بھی پڑ جاتے ہیں کیونکہ آج ان سے ملنے والے ان کے پریچت بجائے ان سے اس ذرک کو بانٹنے کے کہیں نہ کہیں ڈیریکٹلین ڈیریکٹلین انہیں تانہ دے رہے تھے کہ سرداروں کی تو فطرت ہی ہوتی گتار ہونا افواہوں کی سب سے وناشکاری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نصروں میں خون کی جگہ نفرت فیلا دیتی ہے ایک ایسی نفرت جو دل دماغ کے سوچنے کا راستہ بند کر دیتی ہے چھابڑا جی اس پریستیتی کو کہیں نہ کہیں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے نبھائیں لیکن ان کے اندر ایک ڈر سماتا جا رہا تھا اور ان کا ڈر یقین میں بدل ہی گیا جب وہ اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ رشی کے کمرے پر آج ایک الگ طرح کی بھیر تھی اور چھابڑا جی کا ڈر ناجائز نہیں تھا کیونکہ واقعی رشی کے کمرے میں ان دنوں بکارے میں جو بھی سکھ تھے ان کے گھروں کی لوٹ پارٹ کرنے کا اور ان کی ہتھیا کرنے کا ہی پلان آکار لے رہا تھا چنچت سے چھابڑا صاحب اپنے کمرے کی اور چلے جاتے ہیں اور ادھر رشی کے کمرے میں کچھ اور ہی چل رہا تھا ایک ایسی پلاننگ جو کہ بہت ڈراؤنی تھی خون کا بدلہ خون ایک کے بدلے چار گراؤں سکھوں کی لسٹ بناو کہیں کوئی بھی گدار بچنا نہیں چاہیے کہیں کوئی بھی سردار کا کوئی پریوار کا ایک بندہ بھی بچنا نہیں چاہیے انہیں جلانے کے لئے جتنا بھی مٹی کا تیل پر ٹول چاہیے سب ملے گا لیکن کسی بھی گدار کو بکشا نہیں چاہیے گا دراصل کہیں کچھ ہوتا نہیں کہ ایک بہانہ مل جاتا ہے دھرم کی گندگی سے ایک بھیڑ پیدا ہو جاتی ہے جس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا سوائے کچھ گنے چونے مقصد کے کس طرح سے دنگا کرا دو کس طرح سے لوگوں کو ڈرا دو لوگوں میں لوٹ پارٹ کرو ان کی ہتیا کرو اس بھیڑ کو صرف اور صرف جاتی اور دھرم سے مطلب ہوتا ہے جو اس وقت ان کی دشمن ہے اس بھیڑ کو صرف عورت سے مطلب ہوتا ہے جو چاہے جندہ ہو یا مردہ ہو اس بھیڑ کے لئے سامنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا بس اور بس ایک دھرم ہوتا ہے اور گھرینہ سے ابجی اس بھیڑ کو صرف سلگانے کی دیر ہوتی ہے کیونکہ اس دعف سے بارود اور بھاونے بہت تیجی سے بھڑکتی ہیں اور یہ انمات اب بھڑک چکا تھا بہشی لوگوں کی لس تیار ہو چکی تھی سب ہی بس اپنی واردات کو انجام دینا چاہتے تھے نیتا نے پوچھا کہ کہاں سے شروعات کرنی ہے اس کی رشی نے اتر دیا چار بٹے تیرہ سے چار بٹے تیرہ اس کا اپنا ہی پتا تھا یعنی کہ چھابڑا جی کا گھر کیوں کیا رشی نے ایسا آخر اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا دنگوں کی شروعات چھابڑا جی کے گھر کے ہونے پر کیا ہوا چھابڑا جی کے پریوار کا منو کا چھابڑا جی کے دوستوں کا جو دکھہ دھاشر ہوا کیا رشی پر ان کا کچھ فرق پڑا آخر کیا ہے ان سارے سوالوں کا جواب جو کہ میں نہیں دینا چاہتے اور صرف اس لئے نہیں کہ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا یہ کتاب میں کئی بار پڑھ چکی ہوں لیکن یہ کتاب اب آپ کو پڑھنی ہے کیونکہ کچھ احساس کچھ بھاونا ہے میرے سنانے سے نہیں سمجھ میں آئیں گی انہیں آپ کو پڑھ کر ہی فیل کرنا پڑے گا سچ ہے نا دوستوں ان مات کیسا بھی ہوتا ہے رک جاتا ہے اپنے پیچھے کتنے سارے سوال چھوڑ جاتا ہے ہم سمانے سے سماجک جیون میں جیتے رہتے ہیں اور اچانک ہمارے بیچ میں سے کوئی شیطان بن کر ہمارے اردگرد آ جاتا ہے جو ہمارا سب کو ستباہ کرنے کے بعد بھی چانت نہیں رہتا لیکن پھر دھیرے دھیرے کر کے ایک دن وہ واپس ویسے ہی سامانے ہو جاتا ہے اور ہم اسی گندے سماج کا حصہ ہیں کیونکہ ہمیں انتظار ہوتا ہے اگلے پھر ایک ایسے دنگے کا دنگوں سے ابجی یہ وحشی بھیڑ ہمارے بیچ میں پھر اپنوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر آکے کھڑا ہو جاتا ہے میرا وہی سوال کی کیا واقعی دھرم اور مجھب کی لڑائیوں کے بیچ میں پیار کی کوئی جگہ ہے اور پھر میں وہی جواب دوں گی کہ ان سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے یہ اپنیاز ہندی یکم سے پرکاشت ستیویاز کی یہ اپنیاز واقعی قابل تاریف ہے اسے آپ پڑھئے گا جرور اور اس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے جلدی فیر ملتے ہیں دوستو اپنی نئے کتاب نئے اپنیاز نئے کبیتہ کے ساتھ گوڈ بائی